موسیقی اور سیاست نہ کریں وزیر دیپا نے کہا ہے کہ آرے پلوی اپنی نہیں تو اپنے عہدے کی عزت کا خیال کریں آرے پلوی یاد رکھیں کہ وہ صدر کے عہدے پر 2018 کی سیلیکشن کے نتیجے میں قابض ہوئے خواجہ حاصل نے ریفرنس اور وارننگ کے لیے سپریم کورٹ کا پیستہ بھی شیئر کر دیا شیخوپورا کے تھانا فیروز والا کے علاقے سے 8 سالہ بچے کی لاش برامت ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ 8 سالہ بچے کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائے گئے پولیس کے مطابق بچے کو 18 فروری کو لاہور کے علاقے شائدہ کلہ سے اگوا کیا گیا اگوا کا مقدمہ بچے کے والد کی مدیت میں تھانا اسلام پورا میں درج کیا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق صوبائی وزیر یاسمین راشد نے لیگ پون ٹیپ میں غلام محمود ڈوگر سے ہونے والی گفتگو کو حق بجانب قرار دے لیا پی ٹی آئے رہنما نے کہا ہے کہ سابق سی سی پی اور لاہور کی تقریری تحریح کے انصاف کا برائے راست مسئلہ ہے کیونکہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی کی تحقیقات انہی کے پاس ہے انہوں نے کہا ہے کہ بتایا جائے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ان سے پوچھنے میں کیا غلطی ہے یاسمین راشد نے کہا ہے کہ فون ٹیپ کرنے والے شرموں حیاء کرے ان لوگوں نے ملک میں پرائیویسی تک نہیں چھوڑی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے عالمی برادری سے پاکستان کی شکایت لگاتے ہوئے ملک کی موجودہ حکومت کے بائیکورٹ کا مطالبہ کر دیا فواد چودری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاشست ہے دنیا شہباز شریف کو ویزے جاری نہ کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ شہباز شریف دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں ان کے ویزے اسی طرح مسترد کیے جائیں گے جیسے موڈی کے مسترد کیے جاتے ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف موجودہ حکومت کے خلاف ہر عالمی فارم پر جائے گی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اسمان انور نے پنجاب میں بڑے پیمانے پر پولیس افسران کے تبادلے اور تقریریاں کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق کپتان ریٹائر آمر خان نیازی کو اس ایس پی آپریشنز اور راول پنڈی جبکہ محمد عمران کو اس ایس پی آپریشن ملتان تائینات کر دیا گیا نوٹفیکشن کے تحت عزیز احمد کو اس پی انویسٹیگیشن رہیم یار خان اور زیا اللہ کو اس پی انویسٹیگیشن سیال کو جبکہ انم فریال کو اس پی نوٹفیکشن سرگودہ تائینات کیا گیا نوٹفیکشن کے مطابق خالد محمود تبسم کو اس پی نوٹفیکشن شیخ و پورا اور سید علی کو اس پی نوٹفیکشن گجرہ والا تائینات کیا گیا راجی متعدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا زمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا ذرائقہ کہنا ہے کہ ایمکیو ایم کی جانب سے زمنی انتخاب میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے حتمی فیصلے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ بلایا گیا ہے واضح رہے کہ پی ٹی ایم کی جانب سے ایمکیو ایم کو زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے ترخواست کی گئی تھی جبکہ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی پونز پر رابطہ کیا اور زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی ترخواست کی تھی شام کے دار الحکومت دمچ میں اسرائیل نے میزائل حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد جھانباک ہو گئے گیرمون کی خبر رسائل جنسی کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایرانی کلچر سینچر کے قریب ریاحاشی امارت کو نشانہ بنایا گیا حملے میں پانچ افراد جھانباک اور پندرہ زخمی بھی ہوئے امارت تباہ ہو گئی حملے پر شام کی وزارتیں دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کی سمت سے فضائی حملہ کیا جس میں دمش اور اس کے آس پاس کے کئی ریاحاشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اسٹمبول سے ماسکو کے لیے روانہ ہونے والی ترکش ائر لائن کی پرواز میں ہنگامی صورتحال پیدا ہونے پر تیارے کو واپس اسٹمبول میں اتار لیا گیا ایوییشن ذرائع کے مطابق ترکش ائر لائن کی پرواز ٹی کے چار سو پندرہ ہفتے کی سہ پیر اسٹمبول سے ماسکو کے لیے روانہ ہوئی بلگاریا کی فضائی حدود میں ساحلی شہر برگاز کے قریب انتیس ہزار نو سو فٹ کی بلندی پر اچانک تیارے کے کیابن میں ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع ہوا جس کے بائیس تیارہ تیزی سے بلندی کھونے لگا کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر نے کراچی کنگ کے خلاف میچ میں کامیابی پر کھلاریوں کو انعام دینے کا اعلان کر دیا مارٹن گیپٹل کو شاندار سنچری سکور کرنے پر پانچ لاکھ روپے افتقار احمد، محمد حسنین، نسیم شاہ، کیس احمد، اوڈین سمیت اور محمد نواز کو امدہ بولنگ کرنے پر پچاس پچاس ہزار روپے دیئے گئے دنیم عمر نے کہا ہے کہ ٹیم کی کامیابی میں جو بھی کھلاری اہم کردار ادا کرے گا اس کھلاری کو نفت انعام دیا جائے گا بھارت کے نامبر ریالیٹی شو بگ بوس کا سولوہ سیزن جیتنے والے الطاف الماروب، ایم سی اسٹین نے مقبولیت میں بھارت کی دو بڑی شکتیات شارو خان اور ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا بولیورٹ شہنشاہ شارو خان اور سابق بھارتی کپتان ویرات کولی دونوں ہی وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی جان کہلائے جاتے ہیں دونوں انسٹرگرامرز ہمیں ٹیوٹر پر بھی کافی متحرک رہتے ہیں تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق اب ایم سی نے شارو خان اور کولی کو مقبولیت میں پیچھے چھوڑ دیا ہیڈلائنز آپ نے بھولائزہ کی نیوز اسٹوڈیو میں پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا